یہ آپ کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ ایک نیا کوئی آفر چل رہا ہے یا کوئی آفر چلانا چاہیں گے تو آفر اس طرح چلا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ آگیا آپ کا سبسکرپشن آفر کے لیے ایک پاپ آف ہے یہاں پہ اپنے کوئی ایمیجز ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اب یہ میں بتاؤں گا جو کیسے آپ اس طرح کے چیزے کر سکتے ہیں میں آپ کو آورویو دے رہا ہوں سائٹ یہاں پہ آپ کی ساری کٹیگریز آگئی جو بھی آپ کٹیگریز چاہ رہے ہیں ایک دو کٹیگریز تین کٹیگریز جو رکھنا چاہیں گے رکھ سکتے ہیں اس کا دیکھ چھوٹا سیک بینر آئے گا اس سے اوپر آپ کی سوائیڈ ہے تو سلائیڈ کا سیکشن بھی بتاؤں گا کیسے سلائیڈ لگانا ہے اس میں سلائیڈ اب تین طرح سے لگا سکتے ہیں ایک اپنا ویڈیو کی شکل میں ایک اپنا اسٹیٹک جو ابھی لگا ہوا ہے ایک اسٹرولیبل تینوں طرح کے سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ کورس کی پیچھو سکتے ہیں سب سے آئے گا وہ چیز ہمیں بتائیں گے بتائیں بھی ابھی ہم آزے سٹوڈنٹ اگر کوئی کورس بائی کرنا چاہیں تو بائی کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ کورس کے بارے میں یا آپ کے اپنے جو سنسا اس کے بارے میں کچھ ویڈیوز یا کوئی ڈیٹیل ہوگیرہ آپ دے سکتے ہیں اس کا کو پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح چھوٹا سا ویڈیو پیٹاپ میں دے سکتے ہیں آپ کو اپنی جو پریویو ہے یعنی کتنے آپ کے سیڈسفائی کتنے آہ انسٹرکٹر آپ کے پاس ہے بیلیبل ہیں کورسز کتنے ہیں کتنے سال کے آپ کے ایک پیرینس یہ سب چیزیں دے سکتے ہیں جوزر کو جانے ایک طرح کی وہ مل جاتی ہے مل جاتی ہے یا یہ اس مل کے ریویو ہے اس کا علاقہ یہاں پہ آپ کا جو اب آپ کے بارے میں یا کورس کے بارے میں چھوٹا بہت نولیج ہے یہ ایک فوٹر ہے فوٹر کا شکشنز آپ کا ایڈوین پینل میں مل جائے گا فوٹر کا شکشنز یہ طرح یہ بات پر آپ کی ہوم پیج کی کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا اینپورٹنٹ ہے ایک اومرس ہو چاہے کرانا کو ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن سوٹنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی طائق میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ نے کیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ بزنس کو آن لائن لے کے آئے ہیں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیٹنگلوجی آپ کو زبن سوٹ اوفر دینا آئے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز ایٹیپیل ہے چاہے آپ وزیاد بنانا چاہیں چاہے آپ موبائل اپلکیشن بنانا چاہیں چاہے آپ کو ایک اومرس کا پلیٹ فارم بنانا ہو یا بزنس کا پلیٹ فارم بنانا ہو سیپ یہی نہیں بزنس کو ایٹ سٹ اپ کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پرویشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبن سوٹ آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں ایٹوزیٹ ایوینگل ہے چیز اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پرویشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کا منیو بار ہے منیو بار کو کیسے چینج کرنا ہے کوئی چیز ہٹانا ہے کوئی چیز آگے کرنا ہے کوئی چیز پیچھے کرنا ہے اس سب میں آپ کو بتاؤں گا جیسے اب یہ ہوم کے بعد فارن ٹارمنٹ کنڈیشن آ رہا ہے جیسے ہونا ہی کہ یہ ہوم کے بعد آنا چاہیے آبارٹ اس کانٹیکٹ اس پھر کورس اے ہوم کے چیز آنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس انصاف سے آپ بھی کرنا چاہیں یزلی کر سکتے ہیں جو سب چیز میں بتاؤں گے کیا کرنا چاہیے کانٹین کیسے چینج کریں گے وہ بھی چیز میں گائٹ کروں گا تو یہ آپ کے آور بھی ہے اس طرح سے آپ کا کورس کے پیچے دکھے گا سیمپل بھی ہے یہاں پہ یہ کورس لے رہا ہوں میں یہاں پہ انرول پہ کلک کیا اب اس کورس کا پوری ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو دکھے گی ملے کوس کا پورا ڈیٹیل کوس کا ڈیوریشن کیا ہے کوس کا کریکلم کیا ہے کوس کے انسٹرکٹر کیا ہے کون ہے کون سے کورس کس چپٹر میں کتنے 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 منٹس ہیں وہ کیا کیا چیز کا کورس کے اندر امبلڈ ہو سب کچھ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کیا اس انسٹرکٹر کا نام کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور اس طرح سے اس کورس سے وہ ریلیٹڈ کورسز یہاں پہ آ جائے گا اس کا کوئی سٹوینٹ کو اگر یہی چیز بائی کرنا ہے جسٹ انڈول پہ کلک کرے گا اگر وہ نیا یوزر ہے تو وہ سائن اپ کرے گا پہلے اس کے بعد جا کر کے آپ ان کو ملے گا لاغ ان کرنے کا اپشنز اگر یہ پہلے سے لاغ ان کیا ہوا ہے سائن اپ کیا ہوا ہے تو وہ کیا کریں گے یہاں پہ جا رہے جا کے سائن اپ پہ کلک کر کے یہ پہلے سائن اپ کرے گا جیسے سپوز کہ یہاں پہ ابھی مان لیتا ہوں کہ میں ابھی ایک سی ڈی فریس کے نام سے بھی بنا لیتا ہوں میل آئی ڈی یوزر آئی ڈی ٹھیک یہ میل آئی ڈال دیا ہم نے اس کا پاس آرڈ رکھ دیا ون ٹو 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 ٹس یہ آپ کو سام فر کے لئے دکھا رہا ہوں ہم نے سائن اپ کر لیا سائن اپ کرنے کے بعد ابھی ویریفیکیشن کا جو پروسس ہے کہ یہ میل آئی ڈی آلی ڈی آبیلی بل ہے تو یہ میل آئی ڈی آلی ڈی آلی ڈی آبیلی بل تو میں اسی میل آئی ڈی سے لاغ ان کر لیتا ہوں ہم نے لاغ ان کر لیا لاغ ان کرنے کے بعد سیم آمر بس وہی پیج آگے دوبار آگئے انڈول کا اپشنز تو یہ ہم نے لاغ ان پہلے سے کر رکھا تھا اس حساب سے ہمیں انڈول پہ جیسے کلٹ کیا تو آٹومیٹکل یہ ساکسسفل دکھا دیا یہ ساکسسفل کیوں دکھا دیا کیس میں جب تو پیمنٹ بھی نہیں ہوا ساکسسفل دکھا دیا اس لیے دکھا دیا کیونکہ ہم نے جو کورس جو چوز کیا تھا تو وہ کورس جو ہے فری کورس تھا یہ فری کورس ہے اس وجہ سے دکھا بڑا اب یہی چیز اگر آپ پاس پیڈ کورسز ہیں تو آپ کو یہاں پہ پہلے پی کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کر کے ساکسسفل ہوگا ٹھیک ہے اب پی کرنے کے لیے یہاں پہ آگیا آپشنز جیسے کوئی پیڈ کورس ہوگا کا اس کے کوپن کا اپچنس آ جائے گا اور پیمنٹ گیٹوے کا اپشن آ جائے گا ابھی جو ہماری پاس اتنے سارے پیمنٹ گیٹوے ہیں پیک ٹی پال ہے انٹرنیشنل کے لیے انسٹا مو جو ہے نیشنل کے لیے پیسٹس ٹک انٹرنیشنل کے لیے اور فلیور انٹرنیشنل کے لیے ریزر پہ انٹرنیشنل بھلت نیشنل دونوں ہے اس طرح سے یہ بھی انٹرنیشنل کام کرتا ہے یہ بھی دونوں کام کرتا ہے اگر آپ کا کسی بانک کا ہے اس کے علاوہ دوسرا بانک ہے اس دوسرا بانک میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی چیزیں کر سکتے ہیں سب اس کا میں اب یہاں پہ ایسے بانک لے لیتا ہوں تو بانک پہ میں نے ڈالا ہے تو بانک کے یہاں پہ اٹیشمنٹ ڈالنا پڑے گا جا آپ نے پیمنٹ کرنے کے بعد جہاں اپنا اٹیشمنٹ کر دیا ہے یہ کوئی بھی ہم نے اٹیشمنٹ ڈال دیا اس کے بعد میں انڈرول پہ کلک کیا انڈرول پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کا آپ ساتھ ساتھ دکھا دے گا بٹ یہی چیز اگر ہم چوز کرتے کوئی پیمنٹ گیٹوے تو پہلے وہ پیمنٹ گیٹوے پہ لے جاتا اور پہلے پیمنٹ کروا تھا آپ کا جیسے میں یہ چوز کر لیتا ہوں آپ کا ریزر پہ چوز کر لیتا ہوں ریزر پہ چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو انڈرول جس بھی ٹائپ کا آپ کے پاس چیزیں ہیں یا کسٹومر کے پاس چیزیں ہیں وہ اپنا پی کر کے آگے یہ جا سکتا ہے یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ آ سکتا ہے یہ سب کرنی پڑیں گی وہ آڈمن سائٹ سے ہوگا تو یہ تو رہی آپ کا آز ای یوزر سائٹ کے یوزر سائٹ کو کیا کیا چیزیں ملے گا اور وہ کس کس طریقے سے آرڈر کر سکتا ہے ایسا ہے جس ایسا ان کو آپ کے وہ کورس بھائی کیے ہوئے بے غیر آپ کو ان کے یوزر میں ایکسس دینا چاہتے ہیں تو آپ ایکسس دے سکتے ہیں یہ ان کی ایکسس کا سسٹر میں آج آئے گا ہاں پہ تو وہ آڈمن سائٹ سے ہوگا کوئی کورس اور کس سٹومر کے دینا چاہ رہا تو آڈمن سائٹ سے ہوگا یہاں پہ ابھی جو دو کورس دے آرڈر ہو چکا ہے ایک کورس یہ یہ ہے ابھی جو جنریٹ ہوا تھا ان بائی جنریٹ ہوا ہے تو اس کا انہوں نے پیمنٹ کیا ہے نہیں کیا ہے جب تک یہ آڈمن سائٹ سے اپروبل نہیں ہو جاتا تب تک ان کو پینڈنگ دکھائے گا آڈمن سائٹ سے اپروبل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں آڈمن سائٹ پہ جانا پڑے گا تو ہمارے پاس یہ آڈمن ہے یہاں پہ آپ نے یہ آڈمن سائٹ کندر آگیا ابھی ہم بات کر رہے تھے کورس کے اپروبل کی جو کورس آپ کے پاس کسٹومر نے آرڈر کیا تھا اس کے اپروبل کی تو اپروبل کرنے کے لیے آپ یہاں پہ جائیں گے آل انڈرول پہ کلک کریں گے یہ کورس ہے جس کا پینڈنگ ابھی ہے انہوں نے بینک کا ڈیٹیل تو بھیج دیا ہے آٹیشمنٹ دے دیا یہ ٹھیک ہے جو ابھی میں ڈالا تھا آپ کو انہوں نے پیمنٹ کیا ہے نہیں کیا ہے وہ آپ پہلے دیکھیں گے اس کے بعد آپ اس کو اپروبل کریں کنفرم کریں گے ہاں یہ جو ہمارا سیکسسفل ہو گیا جیسے یہ سیکس فلی دکھائیں گے یہاں پہ آٹومیٹیکل اس کو کورس کے اکسس مل جائے گا ٹھیک ہے یہ کورس کے اکسس مل جائے اب یہ بندہ کورس کو دیکھنا چاہ رہا ہے ایزیلی دیکھ سکتا ہے کوئی کورس میں چاہے کسی بھی ٹائپ کی ویڈیوز ہوں یا پی ڈی ایف ہوں یا زی فائل ہو کچھ بھی اگر آپ دینا چاہ رہے تو وہ ایزیلی دیکھ سکتا ہے ابھی ہم نے اس ڈیمی کے لیے ایک پی ڈی ایف ڈال رکھا ہے اور کوئی چیز میں ہے کہ آپ کے بیلنگ انگوائیس کی طرح سے بھی لیگ آ رہا ہے جب آپ کورس ڈالیں گے اس میں تو کورس آپ کو دکھا دے گا یہ پرچس میں آ چکا ہے اب یہی چیز اگر آپ کوس پہ جائیں گے کورس وہ دیکھنا چاہ رہا ہے ویوز کرنا چاہ رہا ہے تو مائی کورس پہ کلک کرے گا مائی کورس پہ کلک کرتے ہیں بس ابھی دو کورس آ چکا ہے دو کورس پہ کلک کریں گے تو اس کورس کا جو ڈیٹیل ہے ان کے بعد ڈیٹیل سامنے آ جائے گا اور اس کورس کو جو بھی دیکھنا چاہے گا وہ کریکلم دیکھنا چاہے گا اس کورس میں جو بھی چیزیں آبیلیبل ہے اس کے اکورڈنگ یہاں پہ سب کچھ دیکھ جائے گا ڈسکریپشن ہوگرہ کورس ہوگرہ سب کچھ دیکھ جائے گا تو اب یہ سب ڈیمی ہے اس میں کوئی چیز میں ہے نہیں جب آپ کیا خود کا چیزیں ڈیلے گا تب جا کر کے یہاں پہ سارے چیزیں دیکھنے کو ملے گا یہی اسی لئے ہم کر رہے تھے کہ جب تک آپ کا ایک کورس نہیں دیتے تھے ڈیمی چیز میں خود ڈال کے میں دکھانے دیتا ہوں تب تک اچھا نہیں لے گا آپ کو بھی جیسے یہ ہے اس میں دو تین چیزیں ڈیمی ڈالا ہوا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس کی آکسز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کی سٹارٹنگ کرنے کے لیے فرسٹ سٹیپ یہ چیپٹر ون ہے یہ چیپٹر ٹو ہے اس حساب سے سارا چیپٹر جے آن با ون کر کے آپ ایزلی دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو یہ سب چیپٹر کیسے بنایا ہے سنو نا یہ جو بلو والا نا بلو والا سب بتائیں گے ہاں سب بتائیں گے ہم آپ سے یوزر فرینڈ سے بتا رہے ہیں اب یہ یوزر فرینڈ ایڈمن سائٹ سے کیسے بنایں گے کس ساتھ ہیں اس سے میں نے ویڈیو تو آپ کو بھیج دیئے باقی میں آپ کو بنا کر کے بھی ذکار ہوں گا کلیر ٹا ہے یہ ابھی تک کی جو چیز ہاتھی وہ اب کچھٹر ایڈمن ہے کیا کیا چیز آپ کے سکتے ہوں یا آپ کہ کچھٹر پانیل ہے اس میں آپ کو گراف مل جائے گا کتنے کورس آپ کے پاس ایڈمن ہے وہ س مل جائیں گے کورس اس کتنے كیٹیگری ہیں اور اور کورسز میں کتنا انڈول ہوا وہ مل جائے گا انسٹرکٹر آپ کو پس کتنے ہیں ٹیچرز کتنے ہیں وہ ملے گا بلاغنگ آپ نے کتنا کیا یہ دیکھے گا ریجسٹر یوزر نیا یوزر کتنا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ سب کچھ دیکھ جائے گا کس طرح سے آپ اس کو مانیج کر سکتے ہیں اس کا منتھلی انکم کیا ہے اور منتھلی انڈولمنٹ کتنا ہے وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں اس مہنے میں اب دو انڈولمنٹ گیا ہوا ہے اور اس مہنے کی انکم کی جو ہے وہ بیس رو پہ دکھا رہا ہے تو یہ جسی سب آپ کا گراف جو ہے بنتا جائے گا ڈے بڑے اب اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کے سب سے جو پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کا منیو ویبسائٹ کا جو منیو ہے یہ جو منیو ہے یہاں کی جو منیو ہے اس منیو کو آپ اوپر نیچے کرنا چاہ رہے کوئی چیز آڈ کرنا چاہ رہے کوئی چیز گھٹانا چاہ رہے کوئی چیز بڑھانا چاہ رہے آپ ایزلی بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پہ منیو بیلڈر پہ کلک کریں گے بلکل ایزی سٹیپ ہے اور بیلڈر کلک کر کے آپ کر سکتے ہیں جسٹ اس میں کیا کرنا ہے اپنے ماؤس کو کلک کرنا ہے کلک کرنا ہے پریس کرنا ہے اور ماؤس کو پریس کر کے جہاں پہ بھی رکھنا ہے جو پہ جہاں پہ رکھنا ہے اس کو آپ جسٹ ڈرائگ ڈراؤپ کر کے لے کر آئیں گے اور اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے جیسے یہاں پہ ابھی جو تھا ٹرمنٹ کنڈیشن یہاں پہ پہ دوسرے نمبر پہ تھا اور یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو لاسٹ نمبر پہ کر دیا کانٹیکٹ سے پہلے اب اس کو ریفریس کرتے ہیں ریفریس کرنے کے بعد دیکھیں یہ آگیا لاسٹ پہ کانٹیکٹ کے بعد آگی ہے یہ کورس ابھی سیکنڈ نمبر پہ آگیا اب ہمیں کرنا ہے اب آب آٹ اس کو ادھر کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کلک کیا اس کے بعد یہ آب آٹ اس کو ہمیں پہلے کرنا ہے سپس تو یہاں پہ پہ پہلے آ دیا یا اس کے نیچے کرنا ہے یا ہوم کے اندر کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو ریفریس کیا ریفریس کرنے کا ہے یہاں پہ آپ کا آب آٹ اس آگیا تو بلکل ہیزی اس طرح پہ اس میں زیادہ کچھ اس میں ہے نہیں ٹھیک نیا کچھ آئڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ تیسٹنگ پہ ڈالی آپ کا جو یوارل ہوگا یوارل ڈالیں گے اور یہ ٹارگیٹڈ کیا ڈالنا ہے سیلپ ڈالنا ہے جو بھی ڈالنا ہے ڈال سکتے ہیں اور اس قد یہ نیا آپ کا کلک کریں گے اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے نیا آٹومیٹکلی آڈ ہو جائے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ریکوارمنٹ کے اوپر کیا وہ کرنا کیا ہے یہ آگیا ٹیسٹ نیا اب اسی طرح ہے کہ جو نیا کنٹینٹ جو ڈالنا ہے سپوز اس میں کوئی کنٹینٹ ڈالنا ہے اپنا خود کا ایکسٹرنل پیجے سے وہ چیز ہے بڑا آپ یہ چاہ رہے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ پہ کلک کر ڈیلیٹ ہو جائے گا وہ آپ کی چوائس ہے اب یہ جو پیج بنا ہوئے ہیں آپ اگر اس طرح کی پیج بنانا ہو تو کہاں سے بنائیں گے کیسے کریں گے اس کے لئے آپ کے ایک اوپشن سے کسٹم پیج یہاں پہ آپ کسٹم پیج پہ جائیں گے آپ کو جو بھی پیج بنانا ہو آپ یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آکٹیو رکھنا ہے ڈی آکٹیو رکھنا ہے لائنگویج آپ کا کون سا ہے انگلیش ہے آرابک ہے یا انگلیش جی رکھنا تو انگلیش بارڈی فرٹ رکھیں گے بارڈی فرٹ ہو آئے گا اور آپ کا پیج کیا رکھنا ہے پیج پہ وہ ڈالنا ہے تو سپوز کہ میں یہاں پہ پالیسی کا ایک پیج بنا دیتا ہوں تو یہاں کچھ بھی آپ ڈال سکتے وہ آپ کی چوہے سے میں نے ایک پالیسی کا ایک پیج بنا دیا اور جو کنٹینڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ کنٹینڈ ڈال دیا میں اس میں لکھ دیتا ہوں کمنگ سونگی اس میں آپ کنٹینڈ جو ہیں ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں ٹیکس بھی ڈال سکتے ہیں ایمیجز بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے یہاں پہ یہ ایمیجز آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکس تو آٹومیٹک لیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ویڈیو ڈالنا چاہے ویڈیو ڈال سکتے ہیں آپ ویڈیو پہ کلک کریں ویڈیو ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کی یوٹیوب کے ویڈیو کچھ ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں سیمپل دکھا رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ ڈال دیا کمینگ سون کے نام سے ایک چیز میں ڈال دے رہا ہوں یہ کمینگ سون میں ایک پیج بنا دے یہاں پہ میٹا کیورٹ جو کی جس کیورٹ پہ آپ رینکن کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیز ڈال دے یہاں پہ ہم نے سیو کر دیا جیسے ہم نے سیو کیا اب یہاں پہ پرائیویسی کے نام سے کوئی پیج نہیں تھا اب جب ہم ریفریش کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ پرائیویسی کے نام سے یہاں پہ پیج آ چکا ہے اب اس کو آپ منیو میں لانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہوم پیج منیو میں جسٹ آپ اس پہ کلک کیجئے ایڈ ٹو منیو میں اور یہاں پہ آپ کا پیج آ گیا بس اس کو اپڈیٹ کر دیجئے بلکل ایزی سٹیپ ہے یہ آپ کا یہاں پہ پیج آ چکا ہے یہ آ گیا پیج اب اس میں جو بھی آپ کنٹین ڈالیں گے وہی کنٹین آپ کو دکھائے گا جیسے میں ابھی ہاں پہ کمینگ سون ڈالا تھا تو کمینگ سون کا اپشن دکھا رہا ہے یہ جو کمینگ سون ڈالا تھا وہی چیز دکھا رہا ہے اب پھر جب آپ اس کو کبھی ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نیا ڈالنا چاہ رہے ہیں جس اس پہ ایڈٹ پہ کلک کیجئے اور جو بھی کنٹینٹ ہے وہ کنٹینٹ آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ڈال دیجئے آٹومیٹکلی جو آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے آٹومیٹکلی یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا بلکل ہی اس کے سٹیپ ہے ٹھیک ہے کلیر ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے دوسرے سٹیپ پہ ہمارے پاس جو انسٹرکٹر کا میننگ ہے تو پہلے میں ہوم پیج کا ڈسکشن کروں گا اے ٹو اے ون با ون کر کے یہ ابھی آپ کا انسٹرکشن کا یہ جو پیجز کیسے بنائیں گے یہ آپ کو پتہ چل گیا اب آ جاتی ہیں اس کے بعد جو دوسری چیزیں آتی ہیں وہ آپ کا اپشن زیادہ یہ سلائیڈ کا مینیو کا ٹھیک یہ سلائیڈ کا مینیو جو ہے نا آپ یہاں سے یہ آگے انسٹرکٹر پیج نیا کوئی انسٹرکٹر آڈ کرنا چاہے انسٹرکٹر آڈ کر سکتا ہے آپ جسٹ کلک کر کے اپنے انسٹرکٹر فوٹو ڈالیں گے کون سے لینگویج مو ڈالیں گے یہاں پہ نام ڈالیں گے یہاں پہ ان کا اوکپیشن ڈالیں گے ان کا جو ڈیٹیل ہے ان کے بارے میں تھوڑا جا ڈالیں گے ہو جائے گا اب اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی کورس کی چیزیں کورس کیسے آڈ کریں گے کورس آڈ کرنے کے لیے بلکل سیمپل آپشن سے تین سٹیپ ہے اس کے اندر یہ آپ کٹیگری آڈ کریں گے کٹیگری آڈ کرنا بلکل ایزی ہے آپ نے لینگویج چوز کیا یہاں پہ چوز کر لیے کلر ڈالنا ہے تو آئیکن اگر ڈالنا ہے کوئی آئیکن کسی کٹیگری پارٹیکل آئیکن ڈال سکتے چوز کر کے یہاں پہ آپ نے کٹیگری کا نام ڈالنا ہے جو بھی نام ڈالنا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں سپوز کہ میں یہاں پہ سکولز کا نام سے لی لیتا ہوں ایکٹیو رکھنا ہے ایکٹیو رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ سریز یہ آپ کو رکھنا کس پوزیشن میں ہے یعنی ابھی جیسے کہ مان لیجئے یہاں پہ جو دکھ رہا ہے آپ کے پاس جب کورس پہ کلک کرتے ہیں تو کورس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو دو تین آپشنز آ رہا ہے فرسٹ سیکشنز میں کہ آپ کورس کے کٹیگری کون سے نمبر پر آپ دکھانا چاہ رہے ہیں سیکنڈ میں تھارڈ میں یا فرسٹ میں کس میں دکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو آپ اس کو آن کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ فرسٹ میں دکھانا چاہ رہے ہیں یا سیکنڈ میں دکھانا چاہ رہا تو اس کے لیے اس سب چیزیں ضرورت پڑتا ہے نمبرنگ کا جو نمبرنگ ہے یہاں پہ ضرورت پڑتا ہے اگر آپ یہ سٹارٹنگ ہے تو آپ اس نے ون ٹو تری جو دل کرے وہ ڈال دیے چلے کوئی ایشو ہے یہاں پہ جیسے کہ ہم نے نائن سریز ڈال رکھا ہے تو آپ نائن کے بعد ٹین سریز ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے جیسے یہاں فور ہے تو فور کے بعد ہمیں آپ یہ فائب بھی ڈال سکتے ہیں یہاں فائب کی سریز ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے کون سے پوزیشن میں دکھانا چاہ رہے ہیں اس کی کوئی زیادہ ضروری چیز ہے اس میں یہ فائب آگیا اب اسکولز کے نام سے ہم نے ایک کورس ایڈ کر دیا تو اب ہم اسکولز کے نام سے کورس ایڈ کیا تو اب ہوم پیج میں دیکھیں گے آپ کے پاس ایک کیٹیگری اور ایڈ ہوگی اسکولز کے نام سے ابھی ہم نے اس میں کوئی آئیکن نہیں لگایا تھا اس لئے اس میں آئیکن دیکھ نہیں رہا ہے اب اگر میں اس میں آئیکن لگانا چاہوں گا تو ایزلی میں آئیکن لگا سکتا ہوں ایڈ پر کلک کرتا ہوں آئیکن پر کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کوئی سب میں آئیکن لے لیتا ہوں یہ آئیکن اس طرح سے آئیکن آ گیا بھٹی یہ جو آئیکن لگا ہوا اس طرح اگر آئیکن لگانا چاہ رہے تو اس طرح کا بھی آئیکن لگا سکتے ہیں پوسیبل ہے ٹھیک ہے یہ کہہ ہے اس کا یہ آئیکن لگا ہوا ہے لیکن یہ بھی جو بلیک ہے یہ بھی بلیک ہے سوری وائٹ ہے اس وجہ سے یہ دیکھ نہیں رہا ہے وائٹ ہونے کی وجہ سے اب اس کا کلر اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کلر آپ اپنی حساب سے چینج کر لیجے جیسے آپ کا کلر اگر یہ ہے یہ لیجے آٹومیٹکلی پھر آئیکن بھی اسی کلر کا ہو جائے گا تو کائنی کا مطلب یہ ہے یہ ساری چیز ہیں آبیلیبل ہے ایڈمین سائٹ سے وہ آپ کا کرنا پڑے گا وائٹ لیول پہ وائٹ لیول آگیا یہاں پہ فرنٹ لیول ہے فرنٹ آگیا وہ آپ کی چوائس ہے جیسا چاہیں گے جو بھی کلر رکھنا چاہیں گے وہ کلر آٹومیٹکلی آ جائے گا یہ تک کٹیگری آٹ ہو گیا اب رہی بات یہاں پہ کورس میں جو کٹیگری میں کوئی کورس آٹ کرنا چاہ رہے کورس کیسے آٹ کریں گے سمپل سٹیپ ہے آپ آٹ کورس پہ کلک کریں گے آٹ کورس کا جو بھی کورس ہوگا آپ کا اس پر ساہا تھم ڈالیں گے سبسکہ میں یہی لے لیتا ہوں اسکل والا کے نام سے اب یہاں پہ introduction ویڈیو ڈالنا ہے introduction ویڈیو آپ کے پاس جو بھی یوٹیوب کا ویڈیو ہے یوٹیوب کا ویڈیو ڈال سکتے ہیں یا ویڈیو کا ویڈیو ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی بھی ویڈیو کہیں پہ publish کیا ہوا ہے وہ ڈال سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کا ویڈیو ڈالیں تو آپ کے لیے اچھا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب آلے سیکشن کے لیے آپ کے two point one card ہو جاتا ہے مطلب ایک ساتھ آپ کے مارکٹنگ بھی ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اچھا خاصا ویڈیو بھی وہاں سے مل جاتا ہے یوٹیوب سے مل جاتا اچھا خاصا ویڈیو ملتا ہے تو یہ آپ کی چوہے سے آپ کو جو چاہیے اس کی انساب سے آپ اس کا یوریل لیں گے یوریل ایفر کے ڈال دیں گے ملتا ہے موسیقی 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 تو آپ اس Wir welche اس وقتی کو بدلا کی دروت نہیں ہیں تو آپ کی طرف سکل کو مشروع کر دیں ہی پڑھے گا وہ خود اپنے کورس کے لیٹر وہ خود اپنے ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آپ پہ ایک وہ ڈالنا ہے یا ڈسکریپشن ڈالنا ہے تو یہاں فیچرز کیا کے فیچرز ہیں جو بھی آپ کے فیچرز ہیں وہ فیچرز آپ ایزلی ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جسٹ یوٹیوب کا ویڈیو کا ہی لنک ڈال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے ٹھیک آگیا اب اس کے ڈسکریپشن میں رہا ہے اس کے یہ شورٹ شورٹ فیچرز ہے جو یہ پوائنٹ والے فیچرز ہوتے ہیں وہ یہ پوائنٹ والے فیچرز ہوتے ہیں یہ پر ٹھیک ہے یہ اس کا دیا ہے آپ کا فل ڈسکریپشن آگیا ہے ٹھیک اس کے بعد اس میں کر دیجئے سیونگ جیسے آپ سیونگ کر دیا یہ آپ کا ایک کورس جو ہے نا انٹرکشن والے جیسے ہیں وہ دل گیا اب اس کے بعد اس میں کرنا ہے آپ کو ڈیفرن ڈیفرن چپٹر ڈیفرن ڈیفرن آپ کو کرنا ہے کہنا میں ایک لیسنس ڈالنا ہے آٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ آئیں گے کریکلوم آٹ کرنا ہے یا انفرمیشن آٹ کرنا کا انفرمیشن پہ کلک کریں گے کریکلوم آٹ کرکلوم آٹ کرکلوم آٹ کرکلوم آٹ کرنا چاہیں گے آٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کا کے موڈیول اب یہاں پہ موڈیول میں نا یہ آپ کا جس کے چپٹر ون چپٹر ٹو جو بھی آپ ڈالنا چاہ رہے نا تو یہ آپ اپنی حساب سے ایزلی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں چپٹر ون کا ہے چپٹر ون یہاں پہ ڈال دیا آپ نے اس کا سیریز آپ نے ڈال دیا اس کو سیف کر دیا تو یہ یہ جو چیز ہے چپٹر ون کے اندر ایک سیلیکشن آ گیا سیم اس طرح چپٹر ٹو ڈالنا ہے لیسنس ٹو ڈالنا ہے اس میں آپ ملٹیپل لینگویج بھی ڈال سکتے ہیں اس واسے یہ لینگویج سیلیکشنس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آ گیا ہے ڈراف میں رکھنا پبلش میں رکھنا ہے اس کو ٹو کر دیئے ٹھیک ہے تو آپ نے سیریز با سیریز رکھنا ہے ون با ون کون سا پہلے دکھانا ہے اگر آپ اس کو ٹو کر دیا پہلے آ جاتا ہے اس کو اس میں کنٹینڈ ڈالنا ہے لیسنس آڈ کرنی ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کا اس کا لیسنس ڈال دیں گے آپ نے سپوز کے لیسنس کا نام ڈالا چپٹر زیرو کچھ بھی ڈال دے میں ایسے ڈال رہا ہوں اور اس کو پبلش کرنا ہے اس کو سیریز نمبر ڈالنا ہے وہ سیریز نمبر ڈال دی یہاں پہ کلک کر دی اس کے لیسنس لیسنس جو وہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے آکھوڑے ٹھیک ہے پھر اس کا آڈیٹ کرنا ہے آڈیٹ کرنے کے بعد اگر کوئی نیازی ڈال سکتے ہیں اب اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کیسے دیکھے گا لیسنس آپ کو کیا کیا لیسنس میں آپ کنٹینٹ آڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بلکل ایسی سٹیپ ہے لیسنس آڈ کرنے کے بعد یہاں پہ بیو پہ کلک کریں گے جو بھی لیسنس آپ آڈ کر رہے ہیں سپوز کے یہاں پہ اب یہ اور ایک لیسنس آڈ کر دے رہا ہوں ڈیرو 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 کر دیا میں میں نے لیسنس کا نام یہاں پہ ڈراؤ ڈال دیا تو میں نے یہاں پہ دو چاکٹر آڈ کیے دو لیسنس آڈ کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو لیسنس یہاں پہ جب ویو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا لیسنس کے چیزے اب لیسنس میں کوئی کنٹینٹ ڈالنا ہے کوئی چیزیں آڈ کرنی ہے ویڈیو ڈالنی ہے ویڈیو کا ٹائٹل ڈالنا ہے ٹیکس ڈالنا ہے کوئیز ڈالنا ہے یہ سارے چیز آپ یہاں پہ کلک کرے کر سکتے ہیں یہ آپ کا آگیا یہاں پہ کوئی بھی نیا ویڈیو آڈ کرنا چاہ رہے اس لیسنس پہ تو میں نے یہ جسٹ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا جو آپ کی بنی ہوئی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو اس پہ میں نے یہاں پہ سیف کر دیا اپلوڈ کر دیا یہ ویڈیو جہنہ اپلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک اب میں اس کو یہ آٹومیٹ سیکسپلی آگیا کوئی آپ کی فائل پڑے ہوئی ہے کہیں کی آپ کو فائل ڈالنا چاہ رہے ہیں ہاں یہ ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اپنی ویڈیو کا آہ کانٹنٹ ایڈٹ اپنی ایڈٹ جو کیا ہوا ہے وہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے سیم اس طرح سے کوئی دوسرا ویڈیو بھی ڈالنا ہے سیم اسی لیسنس پہ اسی لیسنس پہ دوسرا ویڈیو بھی آپ آڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا اس سے فائل دیکھتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ویڈیو بھی آگیا جو ویڈیو کا آپ کا نام ہوگا آٹومیٹکل بلکل سیمپل سٹیپ ہے زیادہ چیزیں اس میں ہی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس میں کوئی فائل آڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ پی ڈی ایف ہوگیا 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 یا زیف فائل ہوگیا کسی بھی ٹائپ کا ڈالکس آڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں سوٹ ٹیکس آڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ باب آجاتی ہے بھاری کہ جب بندہ کورس کرلے کورس کرلے کے год کے بعد آپ اس کو کسی اس کو کسی بھی ٹائپ کا کسی بھی ٹوٹ لے کورس کرلے کوششن کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا یہاں پہ کوششن کا نام ڈالیں گے ملٹیپل آپشن دیں گے تو بھائیس کا یہ ہوگا اس کا بی ہوگا اور اسی ساب سے وہ کور سمیٹ کرے گا نہیں کچھ سمیٹ کرے گا یہ انسر آج ایٹ لسٹ جو ہے اور ان میں سے ہمیں ایک ٹک لگا ہے صحیح ہے کہ یہ آپ کا سکس ہے جب کوئیس کو پڑھے گا کورس پڑھنے کے بعد جب کوئیس پڑھے گا تو کوئیس کا کام کرے گا تو اس کے پاس ریزلٹ آٹومیٹک لیا جائے گا آپ کو محنت کرنے کی بار بار ضرورت نہیں پڑھے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے جو سیکھ لیا کہ ایک ایسے ایک چپٹر ایڈ کرتے ہیں چپٹر کے اندر پھر لیسنس کیسے ایڈ کرتے ہیں پھر لیسنس کے اندر ویڈیو کیسے اپلوڈ کر رہے ہیں پھر اس کے اندر آپ انٹروڈکشن ویڈیو کیسے ڈال رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے کیٹیگری مینجمنٹ والے سیکشنز پہ ہم نے سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی چیز اگر ڈاؤٹ سے آپ کیس میں تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں میں دوبارہ لے کر جا رہا ہوں ایک بار اگر بتا دے رہا ہوں چیزیں ہم نے پہلے کیا کیا کورس کریٹ کیا اگر کیا پھر ایک کورس کریٹ کیا کورس کریٹ کرنے کے بعد کورس کو ہم نے یہاں سے انٹروڈا انفرمیشن ڈالا کورس کے بارے میں اس کا کریکولم ڈالا اور کریکولم ڈالنے کے بعد پھر جا کر کے ہم نے اس کا یہ لیسنس آٹ کرنا شروع کیا اسے ویڈیو ڈالا شروع کیا یا چپٹر ڈالیا چپٹر آئے گا چپٹر کے اندر ویڈیو آئے گا سیمپل ایسی سٹیپ ہے دوسرے والے چپٹر دوسرے والے چپٹر ابھی کچھ نہیں آ رہا ہے یہی چیز جب آپ ہوم پیج میں دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ہوم پیج میں بھی چیزیں مل جائیں گے ٹھیک ہے جسٹ کیا کریں گے آپ اس میں کام کرنا پڑے گا وہ کام کے اگر یہ چیز آپ کو ہوم پیج میں دکھانا ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں لیکن ابھی کیا ہے ابھی ہم نے ہوم پیج میں اس کو دکھایا نہیں ابھی ہم نے اس کورس کے اندر ڈال رکھتے ہیں تو آپ اس کو اسکول پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا کورس آ گیا نبی روپے ہم نے ڈالا تھا نبی روپے بھی آ گیا ڈالا تھا خود ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے اس کو ہم نے کورس کا کر لیا یہ آپ نے کورس کا ڈسکریپشن ڈالا تھا یہ کورس کا کاریکلوم ہے یہ چپٹر ون پہ یا ہم نے چپٹر ون پہ یہ ویڈیو ڈالا تھا ڈیو ٹا اگیا ڈالا تھا ٹھیک ہے اسحسب سے یہ ویڈیو میں چار منٹی ویڈیو ہے اب اس کو کوئی بندہ آ کر بائے کرتے ہو ایک شرح ویڈیو تھا یہ پہ یوٹیو کا ویڈیو تھا ٹھیک ہے یہ پورا پروسس تھا اگر اس میں کوئی ڈاؤٹس ہو کوئی کنفیزن ہو تو آپ کو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے جائے مان لیجیے کہ اب یہی کورس کو اگر آپ کو ہوم پیج پہ لانا ہے ٹھیک ہوم پیج پہ لانا ہے تو اس پہ کیا کریں گے جب فیچرز پہ کلک کریں گے یس پہ کلک کر دیا سمپل سٹیپ ہے تو یہ ہوم پیج میں آ جائے گا ٹھیک سمجھا ٹھیک یہ آگیا ہوم پیج میں ہاں تو یہ سمجھو نا مجھے کوپنس 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 کا ایزی سٹیپ ہے کوپنس میں کیا ہے کہ جسٹ اپنوں کوپن ایڈ کرنا ہے کوپن کب سے کب تک لگینا ہے جی جانا بس وہ جانا ہے اب کوپن کا نام ہم نے ڈال دیا ہے نیو یوزر ٹھیک ہے نیو ڈال دیا ہے نیو ڈال دیا ہو کپن کو ڈال دیا ہے نیو ٹوینتی سوٹ ونڈی روپی ریوڈ نیو ڈسکاؤنٹ دیرا ڈال دیا ہندر ڈیسکاونڈ روپی ڈال دیا ہے ہندر ڈال دیا اب یہ خرص ریٹ بھی ڈال سکتے ہیں پاسنٹس بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے پاسنٹس اگر دارے ہنگے تو سمجھ آنٹ آپ کا ہوگا چاہیے وہ 900 اگر آپ پسندے جالتا ہے تو 20% مل جائے اب کب سے کب تک دینا ہے جولائی آپ نے آگست کر دیا اب کون سے کورس میں دینا ہے کسی ایک کورس میں دینا ہے سب کورس میں دینا ہے آپ جس بھی کورس میں دینا چاہیں گے وہ کورس سکتے ہیں سپوز کوئی بھی ایک اور جو میں نے ابھی کریٹ کیا تھا وہ یہ کیا تھا وٹس کے نام سے کریٹ کیا تھا یہاں پہ ہم نے اس کو ایڈ کر دیا اب اس کو اگر آپ ایسے یوزر دیکھنا چاہیں گے بھئی کوپن کام کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اب اس کو اپلا کر رہا دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹکلی بیس روپے ڈسکاونٹ ہو گیا آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں نبی روپے ہیں نبی روپے ہیں بٹ یہ کورس کی قیمت نبی روپے ہے ٹوٹال اب یہاں دیکھیں گے نبی روپے ہیں تو یہاں پہ ڈسکاونٹ ڈسکاونٹڈ پرائز ستر پر ستر روپے ہیں آگر کوئی ایسے سپینڈ ہے جس کو اپیے چاہتھنے کو اس کو پورا پورس فری دیں گے کوپن کورڈ کے اکھوڑے اگر جیسے ڈال دیں گے آٹومیٹکلی جب بھی کوئی نئے سٹڈنٹ کرے گا تو وہ جب اس کو پلیس کرے گا تو ان کو زیرو دکھائے گا جیسے دوبارہ آمی کرنا پڑا یہ ہے پرائز زیرو آگیا اب ایسے صورت میں زیرو پر آگیا تو ایسے صورت میں کیا گیا وہ ان کو فری میں انگرولمنٹ ہو جائے گا ٹھیک اوکے اس کے بعد یہاں پہ جیسے پیمنٹ یہاں پہ میں کر کے بھی لکھا دیتا ہوں یہ آگیا اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی اٹشمنٹ ڈال دیتے ہیں پیمنٹ کا کچھ بھی ڈال دیتا ہوں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں اور یہ آگیا آپ کو کھوپن ڈال دیتا ہوں گیا آپ انگرول پر کلک کرتے ہیں یہ پیسہ ہی سماغے گا ہی نہیں سکس بھلو گیا ڈال دیتات What ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہی چیز ہے آپ کے پاس اپتیس میں آجائے گا آ آ آ آhmocar سائیڈ سے ایڈو نیکس اسٹیپ ہے وہاں پہ آجائے گا اس کا اپروب کریں گے ان کا اکسس مل جائی ہو میں اللی بتا چکا ہوں اس کا انوائنس پر کلک کریں گے وہ انوائس آجائے گا ایک منٹ اس میں انوائنس کا اچھا اس لئے نہیں دکھا رہا ہے تو اب یہ پیننس میں ہے اس لئے انوائنس نہیں دکھا رہا ہے جب تک اس کا اپروی بل کریں گے تب تو نہیں دکھا ہے اس طرح سے ان کو آٹومیٹک لیا انوائس میل جائے ایک کپی مل جائے گا وہ چاہت تو اس کو اپنا لنک کر لے یا پھر ان کے میرے آئی ڈی پہ بھی چلا جاتا ہے یہ سب چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا کمپلیٹ انرولمنٹ کتنا نیا کمپلیٹ انرولمنٹ ہو جگہ ہے کتنا پینڈنگ ہے ابھی آج کے جات میں کتنا پینڈنگ ہو وہ دکھائے گا ریجیکشن کتنا ہے جیسے سپوز کہ آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو آپ کا پیمنٹ جو ہوا نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دیا تو آٹومیٹکلی جو نیا ریجیکشن کٹیگری میں آ جائے گا ٹھیک کوئی ایسے بندہ ہے جو ریپورٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ریپورٹ کیا ہوا ہے تو وہ چیز آٹومیٹکلی یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک اس کا مطلب تا ہے یوزر مینجمنٹ آپ کو جو بھی یوزر ہیں کتنے یوزر ہیں سارا یوزر کا ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں یا آپ اگر چاہنے کوئی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو ان کے بارے میں یوزر کبھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کوئی یوزر اگر پریشان کر رہا تو اس کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں کوئی اگر یوزر ایسا ہے جو سبسکرائب کر کے رکھا ہوا ہے سبسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں یا سبسکرائب کے لیے آپ اس کیسی یوزر کو نوٹیفکیشن بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسیلی اس کو بھیج سکتے ہیں جتنے بھی سبسکرائب ہیں ان کو آپ نیا نوٹیفکیشن یا نئی آپ کا انفرمیشن وہ آپ بھیج سکتے ہیں بائی میل کے طرح ٹھیک ہے اس کا پس نوٹیفکیشن کی بات آ جاتی ہے نئے آپ کا کوئی کورس آڈ ہوا ہے اس کورس کا آپ نوٹیفکیشن بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ نوٹیفکیشن کا چیزیں بھی بھیج سکتے ہیں یہ فنکشنز ابھی آپ کے ریکوارمنٹ میں نہیں تھا اس لئے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا نہیں ہے اس کے لئے نوٹیفکیشن کا سیٹنگ جو ہے ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا تب جا کرے آپ کر سکتے ہیں نوٹیفکیشن میں آپ ٹائٹل ڈالیں گے میسج ڈالیں گے ایک بٹن ڈالیں گے اور اس بٹن کا یو آرل ڈالیں گے اور اس کے بعد سینڈ کر دیں گے اس کی جو ویلیڈیشن اگر کرنا چاہ رہے ہیں آپ وی ای پی کا تو ویلیڈیشن کا یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے آپ یہاں سے اس کا لاغن کریں گے لاغن کرنے کا اس کا ایک ای پی آئی بنے گا کی دے گا وہ کیوارڈ کی جو ہمیں یہاں ڈالنا پڑے گا آپ میں آپ بھی کرنا چاہے ایزلی کر سکتے ہیں ڈالنا پڑے گا اس کے بعد یہ نوٹیفکیشن والا کام سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد آجاتی ہے آپ کا ہوم پیج کا ہوم پیج کے اندر جو آپ نے یہاں پہ چینج سائز کرنی کوشش کیے تھے وہ چیزیں ہوا نہیں ہیں آپ سے یہ جو آپ کے ہوم پیج کے سیکشن سے یہاں کا سیکشن سے اس کی بات کر رہے ہیں یہ آپ ہو گیا تھا اب اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی ایک بیک گیراؤن ڈال رکھا ہے یہاں پہ کوئی اگر ایمیجز چینج کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز بڑھانا چاہ رہے ہیں کوئی چیز آپ یہ لے بتاؤں میں صرف سامپل کے لئے دکھانا چاہ رہا ہوں کوشش رہا ہے اس میں جو آپ نام لکھ رکھا ہے اس میں آپ نے ڈزیسٹل پوڈکٹ ٹوڈکٹ ٹوڈکٹ جو بھی آپ نے لکھ رکھا وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے casament ڈالنا ہے آپ ڈالنا ہے اپنا ڈالنا ہے جو بھی آپ کا ڈالنا ہے یہاں پہ آپ کا secondary ڈال نے Profradということで چاہ رہے ہونے سیکشن پہ آپ ریڈائٹ کر رہے ہیں اس والے اس والے پیج پہ ٹھیک ہے تو تو آپ اس الائے پیج بھی ری رایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے یہاں پہ فرسٹ سٹیپ پہ ڈالیں گے یہ جو بٹن ہے نا یہ بٹن کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو بٹن ہے دو یہ آر کورس اور میٹ انسٹرکٹر کے اس کی بات کر رہا ہوں اس ت ہے انسٹرکٹر نہیں رکھنا چاہ رہے کچھ دوسرا چیز رکھنا چاہ رہے وہ آپ اپنے آکورنگ رکھ سکتے ہیں بالکل کوئی دکت نہیں جیسے یہاں پہ تھا یہاں پہ اب یہ آ رہا تھا ٹھیک ہے اس میں یہ آ رہا تھا تو ہم نے اس کو چینج کر دیا دیجٹل انسٹرکٹ پہ ڈال دیا تو آپ اپنے حساب سے جو آپ کی چیزیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ آگیا اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلنا شروع ہو جائے گی اس طرح کے سے آپ ایزلی چینج کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اس کے جو ایمیج کی جو سائز ہوگی اسے سائز کے آکورنگ یہ کرنا پڑے گا اس کے بعد آجاتی ہے آپ کا سیکشن ٹائکل اس کے بعد جو آتا ہے کورس سیکشنز کی یعنی جو آپ کے اس کے بعد دوسرا آپشن جو ہیں یہاں پہ ہوم پیج پہ یہ والا ہو گیا اب یہ جو سیکشن سے یہ اس سیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں اس سیکشن میں کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سپس کہ میں نے یہاں پہ یہ ڈال دیا بسٹ ڈال دیا ٹھیک ہے تو کوئی اپنا خود کا ٹائٹل ڈالنا چاہ رہے ہیں ایزل سٹے پہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس میں نے آپ بیسٹ کورس کٹیگری ڈال دیا سپس یہاں بیسٹ کورس کٹیگری آگیا جو چیز آپ کرنا چاہیں گے وہ چیز آٹومیٹکلی آپ اپنے 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 چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا کال ٹو اکشن بٹن یہ کال کا جو بٹن ہے وہ بٹن آ رہا ہے یہاں پہ جو بھی آپ کا بٹن آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں بکم ایسٹوڈینٹ بکم آر کورس اس سب سے آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ آئیں گے آنے کا سب سے نیچے ملے گا آپ کو کال ٹو اکشن سوال میں بھی بھی کال ٹو اکشن بٹن ہے یہ کو آل کورس اس میں آپ جو چیز ڈالیں گے وہی چیز کا لنک آپ کو یہاں پہ دینا رہے گا جو بھی آپ کے ایک ایک ریکوارمنٹ ہے پہ ریکوارمنٹ ہے ایسے آپ بکم ایسٹوڈینٹ پہ کلک کریں گے بکم ایسٹوڈینٹ پہ کلک کرنے کا مطلب یہ کہ آپ سائن اپ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں سائن اپ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تو سائن اپ پہ لے لکھ آپ سکتے ہیں یہاں پہ چوز کریں گے یہ سائن اپ پہ لکھ لے جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے آل کورسز کا لنک ہے تو آپ یہاں پہ آل کورسز کا لنک ڈال سکتے ہیں یہ آپ کا آل کورسز کا لنک کر جائے گا ٹھیک یہ ہی سازہ ہے آپ پہ یہ اپ ڈیٹ ہو گیا سیم ایسے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہاں ڈراغ ڈروپ لیشن سے کوئیس وغیرہ سکتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ اپنے آرک وڈنگ ڈیزی اسٹو میں کر سکتے ہیں یہ جو یمیج ہے ٹھیک ہے اس یمیج کو یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ کوئی چیز چینج کرنا چاہ رہے ہیں جیسے یہ ہے کسی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں سپس تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ جائیں گے اور جانے کے بعد یہ دیکھیں ہیں یہاں پہ ڈال ہوا ہے یہ اس کو ڈیٹ کرنا ہے اس میں آپ نے ڈال دیں یہاں پہ میں ڈال دیں کر کے میں دکھا رہا ہوں ٹھیک یہ آپ کا ڈیٹ کر آ گیا یہاں پہ یہ چینج ہو جائے یہاں پہ کمپلٹ سرڈیفیکشن لکھا ہوا تھا تو یہاں طرح پہ ان کا آ جائے گا اور دوسرہ آپشن سے آ جائے گا بیسٹ کورس کمپلٹ سرڈیفیشن لکھتے ہیں تو یہ ساتھ سے آ گیا تو جو چیز آپ ڈال نا چاہیں گے جو دکھانا چاہیں گے ایسی اسٹیپ میں دکھا سکتے ہیں یہ ایمیج ہے اس ایمیج کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس ایمیج کو بھی چینج کر سکتے ہیں جہاں سے چینج کر سکتے ہیں آپ ایڈمین سائٹ سے جائیں جانے کے بات یہ جو image ہے اس کو جو ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ اس سٹے میں image change کریں گے automatically جو آپ کا image وہاں پہ change ہو جائے گا یہ سارے جو depend ہوتا ہے وہ آپ کی requirement कی اکورڈنگ کرتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا video sections نیا جو video sections ہے یہ video sections ڈالا ہوا ہے آپ کا یہ یہ والی جو video sections ہے ٹھیک ہے اس کو change کرنا چاہ رہے ہیں نیا video ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ video کا link لیجئے اور جو بھی tax ڈالنا چاہ رہے ہیں tax ڈالیے اس کا نام ڈالیے جو بھی نام ڈالنا چاہ رہے ہیں اور اس پر click کیجئے یہ آپ کا video sections ہو گیا update تو بالکل easy step ہے اتنا easy کر کے میں نے کر کے دیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بندہ بھی اگر تھوڑا بہت بھی knowledge رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کر سکتا ہے دیکھیں آگیا video change ہو گیا what ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کی fun fact sections یہاں پہ جو آپ کا fun fact یہاں پہ اس لئے کہا گیا ہے جو آپ کا experience وغیرہ ہے یا پھر آپ کی اپنی کچھ یہ detail ہے یہ یہ والی چیزیں ہیں اس کو change کرنا چاہ رہے ہیں اس کو 20 ہے اس کو 20 کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی choice ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے course ہے یہاں پہ certification آپ نے 20 رکھ رکھا ہے آپ کہا کے ساتھ میں تو میں 50 plus کر چکا ہوں بس اس کو update کر دیئے سمپل ہے یا پھر اس کے جگہ میں آپ کچھ دوسرا ڈالنا چاہ رہے ہیں اس image کی جگہ میں کوئی دوسری images ڈالنا چاہ رہے ہیں easy step آپ کر سکتے ہیں یہ آگے پچاس ہے یہ image change کرنا چاہیے اس کے نیچے والی image change کر سکتے آپ کی اپنی image ڈال سکتے ہیں بس یہاں پہ just click کیجئے image change کریں کوئی text change کرنا چاہیے text change ہو جائے easy step ہے مشکل تو نہیں ہے اس کے بعد آتی آپ کی یہ testimonial والی testimonial والی sections جب آپ کلک کریں گے یہاں تھے testimonial والی آپ اگر testimonial آپ خود سے بھی add کرنا چاہ رہے ہیں خود سے add کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں یا کوئی customer خود سے testimonial کرنا چاہ رہا ہے تو اس course پہ جا کر کے ریویو دے سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ student سے اس کا testimonial لے لیں اس کے بعد آپ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کبھی کبھی negative effect بھی ڈال دیتا ہے اسی testimonial کی کاران اس میں کوئی change کرنا چاہ رہا ہے change بھی کر سکتے ہیں اب اس testimonial کے اندر کوئی video ڈال ایمیج ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ ایمیج بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اوپر ہے جو بھی ایمیج ڈالنا چاہیں گے وہ آپ ایمیج چوز کریں گے اب اس کے ایک کوڈنگ آپ یہاں پہ ڈال دیں گے سپوسکہ میں یہاں پہ ایک ایمیج ڈال دیا یہ ایمیج ڈال دیا جسٹا testing کے لئے میں ڈال رہا ہوں سکتا ہے جیسے میں اس کو update کروں گا تو automatically جو ہے نا آپ پہ یہ testimonial کے background میں یا testimonial کے اوپر یہاں پہ چیز آ جائیں گے یہاں تو یہاں آپ کو ایمیج اگر نہیں رکھنا ہے تو نہ رکھیں زیادہ بہتر ہے تو اس میں جیسا آپ چاہیں گے جس حساب سے چاہیں گے وہ ایسا کر سکتے ہیں یہ آپ کیوں اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ خلال جو ہے میں ابھی کوئی ایمیج نہیں رکھ رہا ہوں کیونکہ ایمیج رکھنے پہ دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا ہے یہ آپ کے لوگو ہی ڈال دے رہا ہوں ٹھیک ہے ایک طرح کی آپ کا branding آگئی یہی سب چیزوں میں جو میں کہا رہا تھا کہ چیزوں کا content اگر ہمیں نہیں جا تھا تو اس کی انصاف سے میں ڈالتا تو آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے ٹھیک یہ آپ کو میں لوگوں میں ڈال دیا اس کے بعد آگے آپ کا section جو ہم آگے چلتے ہیں سارے home page section یہی پہ ہے اس کا newsletter کا sections جو بھی نیا آپ کا newsletter ہے newsletter میں کیا کیا چیز آپ کرانا چاہ رہے ہے کیا چیز ہے وہ چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یہ آپ کا newsletter والے sections ہیں سبسکرائب جو کرتے ہیں option وہ والے sections کو آپ یہاں سے easy step میں change کر سکتے ہیں ٹھیک جیسے اگر test کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو course ہے course میں نے ہٹا دیا ٹھیک یا one کر دے رہا ہوں کچھ بھی کر دے رہا ہوں just check یہ دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو subscription ہو گیا ٹوٹل آپ کا home page کا section جو نا یہ بھی change ہو گیا یہ بھی change ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اب یہ advertisement ہے یہ چیز نہیں ہوا یہ course کا بھی ہو گیا بتا دیا میں نے کیسے کریں گے course سب پیچر section میں کیسے لیا آنا ہے ہوم پیج میں وہ میں نے دکھا دیا ہے یہ بھی دکھا دیا یہ بھی دکھا دیا یہ بھی دکھا دیا یہ بھی دکھا دیا سب یہ بھی ہو گیا ہوم پیج کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہوم پیج کے sections میں سب آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا یہ about us کا جو pages ہیں about us کے pages میں آپ about us pages ڈال سکتے ہیں یعنی جو pages ہیں جو ڈالا ہوا یہ about us اب اس میں کچھ changes کرنا چاہ رہے ہیں اپنا خود content ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ easily آپ یہی سے کر سکتے ہیں یہ changes کر سکتے ہیں یہ lorem content ڈالا ہوا ہے lorem content کو آپ ہٹا کر کے آپ اپنا ڈالیں گے ٹھیک ہے ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پہ section category میں کونس images ڈالنی ہے تو images یہاں پہ ڈالا ہوا change آپ نہ کر سکتے ہیں section customization آپ اگر چاہتے ہیں کچھ آہ پیج میں نہیں چاہیے یہ پیج وہے یہ section nets ہمیں نہیں چاہیے یہ section nailedش دو sections آپ کو نہیں چاہیے وہ sections آپ یہاں سے on یہ آپ کو Environment~! düڑوں جب میں update کر دی رہا ہوں جیسے میں اپ ڈیٹ کروں گا تو یہ والے سکنٹ کو نہیں دکھائے گا تو بہتی سٹیپ ہے دیکھ رہے ہیں نہیں دکھرہا ہanda تو بہت ایسی اسٹیپ ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کو ہوم پیج میں نہیں دکھانی جو آپ ہم نے کر رکھا ہے ٹھیک ہے نہیں دکھانی وہ آپ کر سکتے ہیں کچھ میں کچھے سٹیپ پریدہ نہیں یہ بھی کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ہوم پیج Cyctions میں ہوم پیج کی چیزیں آگئی ہے اب آپ کی جو رہ گئی ہے ہوم پیج کے اندر وہ صرف فوٹر کی یہ والی فوٹر سیکشنز کی رائٹ تو فوٹر سیکشنز کے لیے ہم یہاں فوٹر سیکشنز پہ جائیں گے کانٹنٹ پہ کلک کریں گے جو بھی آپ کا فوٹر سیکشنز پہ آپ کا کنٹینڈ ڈالنا ہو یہاں پہ ابھی ہم نے لورم کنٹینڈ ڈال رکھا ہے یہاں پہ ہم نے کر دیا کمینگ سون میں نے یہاں پہ ایک ایت نہیں ڈال دیا اس کے بعد اس کو ہم کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ جیسی ہم اپ ڈیٹ کریں گے تو جو آپ کا یہ لورم کنٹینڈ کھا یہ کنٹینڈ ہو جائے گا نیا کنٹینڈ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ نیا کنٹینڈ آ گیا اب یہی چیزیں میں آپ اگر کچھ نہیں رکھنا ہے تو اس کو ہائٹ کر دیجی ہٹا دیجی اچھا کچھ نے کچھ ڈالنا پڑے گا ٹلیسٹ ایک بندی بھی ڈالنا پڑے گا ٹھیک تو یہاں پہ یہ ٹھیک ہے اب یہ پورا بلینگ کر دیا ہم نے کوئی تھوڑا سا انٹرکشن آپ اپنی بارے میں ضرور ڈالیں گے اس پہ اس کے بعد آجاتی ہے آپ کی کوئک لینک جو آپ کی سوشل پیجز جو لینکس ہیں اس کے لینکس ڈالنا چاہ رہے تو لینکس بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئک لینک کے نام سے یہاں پہ کوئی پیجز بنا سکتے ہیں یا یوریل بنا سکتے ہیں یا اپنا خود کا ڈالنا چاہ رہے وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ جو کوئک لینک ہے آپ مینو شیکشن پہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو میں نے آپ کو سٹڑا کر کے دکھا اور یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے نہیں یہاں پہ جو آپ کا دیا ہوا ہے یہ کوئک لینکس وہ یہ والے سیکشن سے اس والے سیکشن کے لئے یہاں پہ کوئی کلنک سا دیا ہوا جو آرڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ تو آرڈ کر سکتے ہیں ہمیں سپوز کہ یہاں پہ کورس کا سیکشن سے آرڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ڈال دیا کورس اب کورس کا ہمیں یورل لینا ہے کہ ہم نے کورس کا یورل لے لیا اور یہاں پیسٹ کریں یہاں پہ سور نمبر سیریز ڈال دیا جس سیریز آپ وہی ڈالیں گے جیسے یہاں پہ one two three ڈالیں گے تو آٹومیٹک لئے کیا ہے کہ اس کے اندر یہاں پہ وہ کورس آجا وہ سیکشن سے آجا ہیں یہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیکشن سے آپ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں ایزیلی بڑھا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں کلیر اب اس کو آجا ہے آپ کا لیٹسٹ بلوگ لیٹسٹ بلوگ کا سیکشن جو نا آگیا آئے گا ابھی یہ آپ کا کسٹم پیجز جو میں آپ کو اسٹارٹنگ میں بتاتے ہیں جو کسٹم پیج بنائیں گے جو کانٹین ڈالیں گے اس کانٹین ڈال سکتے ہیں یہ چیز ہو چکا ہے اب آ جاتے ہیں بلوگیں کوئی نئے نئے پیجز ہیں نئے نئے آپ کی آپشن آ رہے ہیں اس کے لئے بلوگنگ کرنا چاہے بلوگنگ کے لئے کیاٹیگری یہاں ڈال جائے گا ایزی سٹیپ میں اور اس کے بعد آ جائے گا آپ کو بلوگ بلوگ ڈالنے کا سٹیپ ہے آپ یہاں پہ اپنے نئے جان گے ایک لوگس کا سریز نمبر ڈالیں گے تائٹل ڈالیں گے چوز کریں گے اور اکر کا نام ڈالیں گے اگر اکر کا نام ہے تو اگر کمپنی کا نام ڈالیں گے اور اس کا جو کنٹین ڈالیں گے کس کی ورڈ میں رانکن کرنا ہے وہ رانکن ڈالیں گے اس کی ورڈ سے ریلیٹیڈ کوئی میٹا ٹائگ ہے میٹا ٹائگ ڈالیں گے ٹھیک کی ورڈ ڈیسے لینا اگر ہو یا چیز کرنا چاہ رہا ہے یہ ایسیو ڈیپارٹمنٹ کی چیزیں ہیں میں آپ کو سب ہنٹس دیتا ہوں چیز کے لیے ہمارے پاس ایک زبردست چیزیں ہیں کیورڈ لینی کے لیے سب سے کوئی کورس ہے اب اس کورس کو کس طرح سے لوگ سرچ کرتے ہیں اس کا کیورڈ لینا ہے نا آپ کے یہاں مل جائے گا ٹھیک ہے فری کورسز بیسٹ آن لائن کورسز بس جسٹ کوپی کیجئے اور کوپی کر کے یہ چیزیں آپ یہاں سے ڈال دیجئے ایسی میں تو یہاں پہ ڈال دیئے ٹھیک ہے سارے آ جائیں گے میڈا کیورڈ میں بھی یہی ڈالنا چاہتے ہیں میڈا کیورڈ میں بھی یہی ڈالنا چاہتے ہیں لیکن میڈا کیورڈ میں آپ کو سوڑا ڈسکریپشن ڈال کے رکھیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے تو یہ سب آپ کے ریکوارمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کیا آپ کو چاہیے کس انصاف سے چاہیے اس کے بعد آتی ہے آپ کے کوشٹین پیج کچھ کوشٹین آپ کے پاس اگر ہے یہ جو پیج ہے اس پیج کو اگر آپ کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز بڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی چیز آڈ کرنا چاہتے ہیں یا جو چیزیں ہیں اس کو ہٹانا چاہتے ہیں سبوز کہ یہ سیکشن سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کوشٹین والے سیکشن پر جائیں گے اور اس پر کلک کریں گے یہ سیکشن ہٹ جائے گا کوئی نیا آڈ کرنا چاہ رہے ہیں آڈ پر کلک کریں گے کوششن ڈالیں گے جو لوگ کسٹومر کس کس طرح سے کوششن سرچ کر سکتا ہے وہ کوششن ڈالیں گے اسے کہیں حساب سے یہاں پر آڈ ہو جائے گا اس کو جو ریفریش کریں گے تو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا یہ چیزیں ہٹ جائے گے چیزیں آپ سے ہٹانا بڑھانا ایز سٹیپ میں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ایڈوٹائزمنٹ کیا نیا کوئی ایڈوٹائزمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی جیسے آپ نے ایفیکیو کے پیج میں دیکھا یہ ایک ایڈوٹائزمنٹ ہے یہ اس طرح کہ آپ کوئی آڈ چلانا چاہ رہے ہیں اپنا خود کا یا کسی دوسرے بندے کا بھی آڈ چلانا چاہ رہے ہیں یا گوگل آڈسن کا آڈ آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپنا گوگل آڈسن کا اپنا پملیشٹر ڈالیں گے اور اس کے حساب سے آپ کا گوگل آڈسن کا آڈ چلنا شروع ہو جائے گا اس ٹائپ سے تو یہاں پہ ڈیفرن ڈیفرن طریقے سے آڈ بنا ہوا ہے آڈ کے بانر بنا ہوا ہے اور ایک دکھا گیا ہے یہاں پہ جیسے یہاں پہ یہ بانر آڈ ہے یہ آپ کا یہ بھی بانر آڈ ہے یہ سب آڈ ہے تو یہ اپنا اپنی ویبسائٹ میں بھی آپ اپنا ایڈوٹائزمنٹ کر سکتے ہیں گوگل کا آڈ بھی کرنا چاہیں گوگل کا آڈ بھی کر سکتے ہیں جسے یہاں پہ ایک چیز میں دکھا گیا ہے یہ جو ایمیج ہے میں نے ابھی آپ کو دکھایا اس ایمیج کو یہاں پہ ڈالا ہوا ہے ہر ایک پیج کی ویبسائٹ پہ ڈالا ہوا ہے ایفی کیو کے پیج پہ ڈالا ہوا ہے ٹھیک جسی ہے اس ایمیج کو لگانا ہے یا اس کی جگہ میں کوئی دوسرا ڈالنا ہے تو دوسرا بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہٹانا ہے ہٹا سکتے ہیں وہ سب آپ کے وہ بتا ہے وہ کیا چاہیے کسید سا ہے جو چاہیے آپ یہاں پہ چوز کریں گے نام ڈالیں گے جو بھی نام ڈالیں گے اسے جانسےChat ڈلے گا یہ آپ کا آڈ آڈ ڈالے گا گوگل کا آڈ ڈالے گا اس کو اور اس کے door کر سکتے ہیں تو آپ کا اپنا آڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور گوگل کا آڈ بھی ڈال جہاں پہ آڈ ڈالنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی آر ڈالنا کتنے ایمیجز نے کیا ہے کسی آرل پر وہ سب کچھ فکس کر سکتے ہیں چیک ہے اس طرح ایسے ایڈوڈائزمنٹ گئے گی یہ آپشن آپ نے مانگا نہیں تھا ہم نے اس میں دے رکھا ہے بائی چانس اگر آپ کو نہیں نیڈ ہے اس کی تو آپ اس کی ہائیڈ اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں جسٹ اس کو سب کلک کر دیجئے سب کو ڈیلیٹ کر دیجئے سیلیکشن پر کلک کر دیجئے اور سیلیکشن پر کلک کر کر دیجئے ساری چیزیں آپ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گئے جتنے بھی ایڈ تھے جتنے بھی پیجز میں ایڈ تھا سب پیجز ریموو ہو گئے بلکل اس کے سٹیپ میں یہ اگر نہیں چاہیے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا آپ کو اگر چاہیے ہوگا تو اس کی حساب سے اپنا بینر بنے گا آپ بینر بن کے ڈل جائے گا یہ بینر کے سائز ہے سائز ڈلا ہوا ہے جو بینر جہاں پر دکھانا چاہ رہے ہیں وہ بینر آٹومیٹکلے وہاں پر دکھ جائے گا ٹک اب آجاتی ہے ایک چیز جو آپ کو ایسیٹ آپن کرتے ہی انفرمیشن ملتا ہے کہ آپ کی سائٹ پر کیا چیزیں آ رہی ہیں یعنی جب بھی کوئی نیا کسٹومر آ رہا تو اس کے لئے پپ اپ آ رہا ہے پپ اپ پر جب کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہ سب ڈیٹیل آ رہے ہیں تو پپ اپ کے لئے یہاں پہ جب سیکشن پہ جائیں گے تو یہ آپ نئے پپ اپ بنا سکتے ہیں نیوز کا پپ اپ ہوا یا اس طرح سے دو پپ اپ ابھی ایکٹیویٹ ہے یہ آپ کا ایک پپ اپ ہے نیوز لیٹر کا اور ایک پپ اپ ہے آپ کا کاؤنڈ ڈاؤن کا کہ آپ کتنے دیر تک ہوئے اپنے آسس کے ایکٹیویٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہے تو یہ سب چیز اگر بند کرنا چاہ رہے ہیں دیر اکٹیو کر سکتے ہیں نیا آٹ کرنا چاہ رہے ہیں نیا آٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ نیا پپ اپ جیسے سپسکو مجھے یہی دکھانا ہے ابھی ہمیں ٹھیک اب اس طرح ہم نے ایک ٹائٹل لے لیا اب ہمیں نیا ایک پیس لے لکھا ہوں نیا سکوئی چیز لے لکھا ہوں تو جی ہم نے اسی کو لے لیا سجسٹ دکھانا ہے یہاں پہ کلک کیا اپنا پپ اپ کا نام ڈالا اور اس میں ڈیلے کتنے منٹ ڈیلے ہونی چاہیے مائل سٹوڈی ون منٹ سیریز ون منٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آٹ کر دیا جیسے آٹ کیا اب جس کوئی بندہ اگر نیا اگر ہے تو جیسے اس کو آن کرے گا تو اس کو یہی پپ اپ دکھے گا اسی طرح سائٹ میں کوئی آپ انفرمیشن دکھانا چاہو یا سائٹ پہ آنے سے پہلے کوئی آپ ایسی چیزیں دکھانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو وہ چیزیں دکھا سکتے ہیں کوئی دکھاتے نہیں ابھی میں نے پپ اپ کے سیکشن سے وہ سب میں نے بند کر دیا بلکہ نیوز لیٹر بھلا آن کر کر رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارے پپ اپ کے سیکشن آگئے اب آ جاتی ہے پیمنٹ گیٹوی کی آپ کے پاس یہاں پیمنٹ گیٹوی دو طرح کی ہے آن لائن ہے آف لائن ہے پیمنٹ گیٹوی سب ہم نے اپرو بل کر رکھا ہے ڈال رکھا ہے یہ سارے ٹیسٹنگ کیا ہوا ہے ڈالا ہوا ہے اب آپ اس میں کیا جیسے آپ کے ریزر پہ لگانا ہے تو ریزر پہ کے ایپی آئی کی ڈالیں گے یہ سب ٹیسٹنگ ایپی آئی ہے سب فائنلائز ہم نے ٹیسٹنگ کر رکھا ہے جو چیز نہیں چاہیے اس کو آپ اپگریڈ کر دیں اسے دکھانا نہیں ہے تو وہ آپ یہاں پہ ڈی ایکٹیو کر سکتے ہیں دکت ہی نہیں ہے پی پال کا نہیں چاہیے پی پال کا آپ نے ڈی ایکٹیو کر دیا انسٹا موزو کا نہیں چاہیے انسٹا موزو کا آپ نے ڈی ایکٹیو کر دیا یہ پیسٹک کا نہیں چاہیے یہ پیسٹک کا ڈی ایکٹیو کر دیا اس طرح سے جو بھی چیز آپ کو اس میں سے نہیں چاہیے وہ چیز آپ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک انسٹا موزو کا بھی ہو گیا یہ آپ کا پی پال کا ایکٹیویٹ ہے اس طرح سے یہ بھی چیز نہیں چاہیے ہاں جب آپ کو ضرورت پڑے گا کیونکہ کورس ایسی چیز ہیں وہ انڈیا میں بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ مارکٹنگ بہتر سے بہتر طریقے کرتے ہیں تو آپ کو آؤٹ اف انڈیا لے جانے میں زیادہ بینفٹ ہے اور اس میں آپ کے مارجن بھی بہت اچھا خاصا ملتا ہے یا جو بھی آپ کے کورس میں بجٹ لگاتے ہیں بجٹ بھی نکل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا بھی کوئی کم نہیں ہے اپنے انڈیا بہت زیادہ دست چیز ہیں بس یہ ہے کہ آپ کسٹومر تک پہنچیں کیسے کسٹومر تک مارکٹنگ کیسے کریں یہ بہت انپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے صرف ویبسائٹ بنا لینے سے یا کورس ڈال لینے سے آپ کے سارے سیل نہیں ہو جاتی ہیں مارکٹنگ بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بارے آف لائن پیمنٹ آف لائن پیمنٹ میں آپ اپنا خود کا بینک بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی ہے آپ کا ایسی ایسی کا ہے یا پھر ایش ڈی ایسی کا ہے یا آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے آپ کا کیو آر کورڈ میں پیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں کچھ بھی جو بھی آپ کو چاہیے ایسی اسٹیپ میں کر سکتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنا فون پی کا کیو آر کورڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو فون پی کا کیو آر کورڈ کا ڈیٹیل ڈالی یہاں پہ ایمیج یہاں پہ لیجئے یہ ایمیج یہاں پہ اپلوڈ کر دیجئے آپ کے فون پی میں آئے گا کہ پہلے پیمنٹ اس کی پیمنٹ کرنی کے بعد آپ کے پاس ہوا جائے گا جیسے ابھی آپ کو بس پیمنٹ کے ٹی پر نہیں ہے آپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے تو بھائی گولا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے ہمارا جو اسٹارٹ ہونا ہے تو اس کے لیے آپ فون پہ اسے کام کر لیں آپ نے فون پہ ڈال دیا تو اس حضرت سے آپ کا جو بھی فون پہ کیو آر کوڑ ہوگا وہ اسے ایکٹیویٹ دکھا دے گا یہ سب آپ کے ریکوارمنٹ آپ کے اوپر ہیں جو کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آجاتی ہے آپ کے یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے چیزیں نہیں ہیں یہ سب چیزیں ہیں آپ کے جو چیزیں ہیں بس صرف یہاں پیمنٹ گیٹوے تک کی چیزیں تھی جو سمجھانا تھا آپ کو یا جو کرنا تھا یہ سارے چیزیں ہیں اس میں آپ چھڑکھانے مت کیجئے گا یہ لوگو اگر ڈالا ہوا ہے اس میں چھڑکھانے کریں گا تو دکھت آئے گی پوابلم آئے گا اس میں کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا دکھت آ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی چیزیں چینجز کرنا ہو تو وہ آپ ہمیں بتا دے دیگا ہم خود کر دیں گے اس کی جیسے نمبر ہو گیا کانٹیکٹ ڈیٹیل ہو گیا جو بھی چیزیں کرنا ہو وہ آپ مجھے بتا دیجئے وہ سنزابس ہم کر دیں گے latitude, longitude یہ سب ڈبلپنٹ ڈپارٹمنٹ کی چیزیں ہیں کرنسی وغیرہ کرنسی تو ہم نے چینج کر دیا اس سب ڈبلپنٹ چیزیں ہیں اسیو پوٹر لوگو یہ سوشل میڈیا جو آپ کے یہ ٹو فیز ہو جو بھی ہے وہ آپ اپنے اکڑے یہاں سے آٹ کر سکتے ہیں کوئی چیز سمجھ میں اب اگر کوئی دکت ہو کوئی پوابلمس ہو کوئی ڈاؤٹس ہو کوئی کنفیزن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ پہ فیلال تو مجھے سمجھ میں آگیا اب کافی سارا ایک بار میں ٹرائے کرتا ہوں میرے ان سے آپ کو ابھی سب سمجھ میں نہیں آئے گا تھوڑا ٹائم لگے گا دیکھیں یہ ہمارا کام بیلی کا کیا ہوا کام آپ کو اتنا ایزی دیا ہوں میرے خیال سے اتنا ایزی سٹیپ جو ہے نا کسی بھی چیز میں نہیں آیا ہے اب تک کی میں سارٹ جو بنایا ہوا ہوں اتنا ایزی سٹیپ نہیں جتنا ایزی سٹیپ میں آپ کو دکھایا ہے کیونکہ اس میں نا آپ کو ہر چیز آپ اپنے آکوڈنگ کر سکتے ہیں کسی چیز کو بند کرنا کسی چیز کو ہٹانا جیسے آپ نے ہوم پیج میں جو ریٹائزمنٹ لگا رکھے تھی یا آپ کی اس میں لگا ہوا تھا اس سب ہٹ گیا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ایک کلک پہ ہٹا دیا یہ سب کنٹینڈ جو نا آپ اپنے ریکپارمنٹ کے آکوڈنگ سارے چیزیں ایزی سٹیپ میں کر سکتے ہیں